بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس سٹورنٹس ہم بی ایس این فورت سمسٹر کی سبجیکٹ فرمیکولوجی ٹو پر رہے ہیں فرمیکولوجی ٹو میں ہم نے یونٹ ٹو سٹار کیا ہوا ہے ڈرگز ایفیکٹنگ نروس سسٹم اس میں سے ہم نے لیکچر ون کا پارٹ ون اور پارٹ ٹو پر لیا انیسٹیٹک ڈرگز پارٹ ون پارٹ ٹو جو کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ میں موجود ہیں اور چینل کے پلیلسٹ کا لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن کے اینڈ میں مل جائے گی وہاں سے آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں آج کا ہمارا جو ویڈیو لیکچر ہے وہ اسی لیکچر ون انیسٹیٹک ڈرگز کے پارٹ ٹو پر ہیں اس ویڈیو لیکچر میں ہم پارٹ ٹو ڈسکس کریں گے جو کہ اس لیکچر کا لاسٹ پارٹ ہے اس کے ساتھ یہ لیکچر ون کمپلیٹ ہو جائے گی تو اسٹوڈنٹس ویڈیو لیکچر کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل لیکچرز بائی مشریفہ اظہر میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو لیکچرز کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور اس ویڈیو لیکچر کو لائک ضرور کریں پچھلی ویڈیو لیکچر میں ہم نے نیورو مسکلر بلوکنگ ایجنٹ تک پڑھ لیا تھا آج ہم نیورو مسکلر بلوکنگ ایجنٹ کنٹینیو کریں گے اچھا سٹوڈنٹس پیرلائٹکس آر نیورو مسکلر بلوکرز پیرلائٹکس وہ رگز جو کہ پیرلائیس اسکاز کرتی ہیں وہ مسلز کی جو مسلز میں جو ٹونیسٹی ہوتی ہیں اس کو ریڈیوز کرتی ہیں مسل کنٹرکشن کو ختم کرتی ہیں اور بلکل مسل ریلیکسیشن کاز کرتی ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں نیورو مسکلر بلوکرز یا پھر پیرلائٹکس یوز تو سٹوڈ ریفلیکسس ٹو فیسیلیٹیٹ ٹریکیل انٹیوبیشن اینڈ ٹو پروائیڈ مسل ریلیکسیشن ایز نیڈر فار سرٹین ٹائپس آف سرجری کہ انیستیزیا میں ہم یہ نیورو مسکلر بلوکرز اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ہم صحیح طریقے سے انٹیوبیشن کر سکے انٹیوبیشن کیسے کہتے ہیں جب پیشن کو انیستیزیا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ خود سے سانس نہیں لے سکتا اسی لیے اس کو اکسیجن ماس کے در اکسیجن ملتی ہے اور اس میں اکسیجن اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے انٹیوبیشن کی ضرورت ہوتی ہے ایٹی ٹیوب جو ہے انٹروٹریکیل ٹیوب وہ انزرٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کو کہتے ہیں انٹیوبیشن ایٹی ٹیوب کو انزرٹ کرنے کا جو پریسس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انٹیوبیشن تو ٹریکیل انٹیوبیشن کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ ٹریکیا کے اندر ریفلیکسز نہ ہو کیونکہ اگر ریفلیکسز ہو تو ہم جیسے ہی ٹیوب کو انزرٹ کریں گے تو وہاں پہ لیرنجو اسپازم کاز ہوگی جس کی وجہ سے پیشن کو مختلف قسم کے پرابلم ہو سکتے ہیں تو اسی لیے انٹیوبیشن میں یہ ضروری ہے کہ ریفلیکسز وہاں پہ نہ ہو ریفلیکسز اسٹوپ کی گئی ہو تو اسی لیے نیورو مسکلر بلوکرز ریفلیکسز کو انٹیوبیشن کے دوران سٹوپ کرتی ہیں اور مسل ریلیکسیشن پروائیڈ کرتی ہیں کیونکہ ہمیں سرجری کے دوران یہ چاہیے ہوتا ہے کہ مسل ریلیکس ہو تاکہ جب ہم کٹ لگا لیں سرجریکل کٹ تو پھر وہاں پہ ریفلیکسز نہ ہو مسل میں مومنٹس نہ ہو میکنزم آف ایکشن اس بلوکیج آف نیکوٹینک ایسیٹائل کولین ریسپٹر ان نیورو مسکلر جنکشن جو این ایم جے ہوتا ہے نیورو مسکلر جنکشن وہاں پہ نیکوٹینک ایسیٹائل کولین ریسپٹر موجود ہوتے ہیں سٹوڈنٹس جب ہم انٹی کولینرجک اور کولینرجک ڈرگ پر رہے تھے تو وہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ایسیٹائل کولین کے دو ریسپٹر ہوتے ہیں ایک مسکلینک ریسپٹر اور دوسرا نیکوٹینک ریسپٹر تو یہاں پہ انہی نیکوٹینک ریسپٹر کی بات ہو رہی ہے کہ ایسیٹائل کولین کے جو نیکوٹینک ریسپٹر ہیں یہ جب ایکٹیو ہو جاتے ہیں اسٹائل کولین ان کے ساتھ بائنڈنگ کر لیتا ہے تو مسلز کے اندر ریفلیکسز اور مسلز کے اندر کانٹرکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اب یہاں پہ جب ہم نیورو مسکلر بلوکرز دے دیتے ہیں تو یہ جا کے نیورو مسکلر جنگشن میں جو نیکوٹینک ریسپٹر پریزنٹ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اسٹائل کولین نے اٹیج ہونا ہے تو یہ ان کو بلوک کر دیتی ہیں اور اسٹائل کولین اٹیج نہیں ہو پاتا جب اسٹائل کولین اٹیج نہیں ہو پاتا تو مسلز میں کانٹرکشن ختم ہو جاتی ہیں اور مسل ریلیکس ہو جاتے ہیں اب ان میں پینکیوریم ہے روکیوریم ہے سسینائل کولین ہے اور وینکیورینیم ہے تو سٹوڈنٹس ان میں سے ایک اور ہے ایکیوریم جو کہ ایکویران کے نام سے آتا ہے تو فرس ٹائم ایکیوریم کو ڈسکور کیا گیا تھا ایکیوریم کو جب ڈسکور کیا گیا تھا تو اس ٹائم یہ دیکھا گیا کہ جو شکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ ایک پلانٹ ہے کوارا پلانٹ اس کا نام ہے تو کوارا پلانٹ سے وہ پتے لیتے تھے اور وہ اس میں وہ اس تیر پہ مسل کے پھر اس تیر سے جب وہ کھینچ کے مار دیتے تھے کسی انیمل کو تو وہ تیر جا کے اس انیمل کو لگ جاتی تھی تو وہ جو نیورو مسکولر جنکشن تھی اس پہ جب لگ جاتی تھی تو وہ بلوک کر دیتی تھی اور وہ انیمل جو ہے وہ پیرلائز ہو کے اس کے مسل ریلیکس ہو کے پھر وہ چل نہیں پاتا تھا وہ گر جاتا تھا تو یہ لوگ جا کے یہ جو شکار کرنے والے لوگ پھر اس کو زبا کر لیتے تھے اور کھاتے تھے تو اس طرح اس کا کنسپٹ بنا پھر لوگوں نے اس پہ ریسرچ سٹارٹ کیا کہ کیوں یہ پلانٹ جو ہے کوارا پلانٹ اس کے جو چیزیں ہیں اس سے کیوں یہ شکار ہوتے ہیں انیملز تو اس کے بعد تو دسکورر کیا گیا کہ یہ نیورو مسکولر جنکشن میں بلوک ایج کاس کرتی ہیں اسی لیے پھر ایکویران کے نام سے جو رکاتی ہے ایکویریم تو پھر وہ دسکور ہوئی اور اس کے بعد ان کا سلسلہ آگے چلتا آیا اب لوکل انیس تیٹکس لوکل انیس تیٹکس میں سٹارٹ میں منیابیوں کو بتایا تھا کہ بعض جو ہے وہ ایمائیڈز والے ہوتے ہیں اور بعض اسٹر والے تو ایمائیڈز میں لیٹنوکین اور اسٹر میں پروکین جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہیں یہ بھی کیا کرتے ہیں سنسیشن کی لاؤس کروا دیتے ہیں اب سٹوڈنس اس میں یہ ہے کہ لوکل انیس تیزیا میں ہم صرف سنسری بلوکیج کاس کرتے ہیں جو سنسری پرسپشن ہوتی ہے اس کی لاؤس کروا دیتے ہیں لیکن لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم ہائیئر کنسنٹریشن میں یہ ڈرگز پروکین ہو گیا لیٹنوکین ہو گیا جو بھی ہے لوکل انیس تیٹکس اگر ہم ہائیئر کنسنٹریشن میں یہ دیں گے ایڈمنسٹر کریں گے تو اس سے کچھ حد تک کچھ موٹر ایکٹیویٹی بھی سٹاپ ہو سکتی ہیں لیکن جس طرح جنرل انیس تیزیا میں پورے طور پر موٹر ایکٹیویٹی بلوک ہو جاتی ہیں اس طرح سے یہ بلوک نہیں کر سکتے ہیں اگر ان کی جو نورمل ڈوزے جو اس میں دے دیتے ہیں تو صرف سنسری لوز کروا دیتے ہیں اور اگر ہائیئر کنسنٹریشن میں دے دیتے ہیں تو کچھ حد تک بوڈی کے لیمیٹڈ ایریا میں موٹر ایکٹیویٹی کو بھی لوز کر دیتے ہیں ان کو اپلائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کا میکنزم آف ایکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ نرو کی جو کنڈکشن ہوتی ہے سنسری ایمپلس کی پیریفری سے سیمٹرل نروس سسٹم کی طرف جو جانا ہوتا ہے ان کی جو پروپاگیشن کنڈکشن ہوتی ہے اس کو یہ بلوک کر دیتے ہیں میکنزم دیکھ لین کا لوکل انیستیزیا is induced when propagation of action potential is prevented so their sensation cannot be transmitted from the source of stimulation to the brain لوکل انیستیزیا تب ہوتی ہے جب ہم action potential کی جو پروپاگیشن ہے کہ action potential ایک نیوران سے دوسرے نیوران میں جو جمپنگ ہے ایمپلس کی اس کو اگر ہم prevent کرے تو تب جا کے ہم لوکل انیستیزیا induce کر سکتے ہیں جب ہم لوکل انیستیزیا induce کرتے ہیں پروپاگیشن کو action potential کو prevent کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے sensation جو source of stimulation ہے وہاں سے brain تک نہیں پہنچتی یعنی ہمارے جس area پہ source of stimulation کا مطلب یہ ہے کہ جس area پہ procedure ہو رہا ہے for example صرف ہاتھ کے اندر کوئی cut لگا کے تھوڑا سا ایک چھوٹی سی surgery ہے جس کی وجہ سے صرف ہاتھ کو لوکل انیستیزیا دیا گیا ہے اب تو یہ لوکل انیستیزیا کا جو side ہے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ cut لگا رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں source of stimulation کہ وہاں پہ stimulation ہو رہی ہے یہ stimuli آ رہی ہے لیکن لوکل انیستیزیا کی وجہ سے وہاں سے جو transmission ہے impulses کی sensation کی وہ brain کو نہیں ہوتی وہ block ہو جاتی ہے work by blocking sodium ion channel to prevent the transient increase in permeability of the nerve membrane to sodium that is required for an action potential تو یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں یہ sodium ion channel کو block کرتے ہیں اور جب sodium ion channel block ہوتا ہے تو نرف کے اندر جو sodium کی permeability ہے وہ reduce ہو جاتی ہے نرف کے اندر sodium sodium کی concentration کم ہو جاتی ہے اور جب sodium کی concentration کم ہو جاتی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ action potential کے لیے sodium چاہیے ہوتی ہے sodium کی concentration جب کم ہو جاتی ہے تو action potential prevent ہو جاتی ہے لوکل انیستیٹکس میں لیٹنوکین ہے بوپیوکین ہے پروکین ہے روپیوکین ہے ٹیٹرکین ہے میپیوکین ہے تو لکھا ہے کہ not used in obstetric anesthesia due to its increased toxicity to the neonate اب یہ جو drugs ہیں تو لوکل انیستیٹکس میں سے تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ drugs use نہیں ہوتے obstetric anesthesia میں یعنی یہ جو میپیوکین کا بتا رہا ہے میپیوکین ابھی use نہیں ہوتا obstetric means pregnancy کے دوران اگر بچہ موجود ہے uterus میں تو اس ٹائم کوئی کسی بھی انیستیزیا کے لیے جو میپیوکین ہے یہ use نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ اس کی toxicity neonate کے لیے بہت زیادہ ہے اس وجہ سے یہ پھر use نہیں ہوتا لوکل انیستیٹکس کی وجہ سے ان میں یہ capability ہے کہ یہ viso-dilation کاز کرتے ہیں جس کی وجہ سے لکھا ہے کہ lead to rapid diffusion away from the site of action and result in short duration of action تو viso-dilation کاز ہوتی ہیں تو پھر ان کا جو site of action ہے وہاں سے یہ جلدی اس peripherی کی طرف چلے جاتے ہیں اس وجہ سے ان کا short duration of action ہوتا ہے adding the vasoconstructor epinephrine to the local anesthetic the rate of local anesthetic diffusion and absorption is degrees ہاں اگر کوئی procedure ایسی ہے جس میں time زیادہ لگ رہا ہے اور اس میں صرف ہم local anesthesia دے سکتے ہیں general anesthesia نہیں دے سکتے کسی بھی وجہ سے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں تو پھر ان کی جو short duration of action وہ viso-dilation کی وجہ سے ہے کیونکہ viso-dilation جب ہوتی ہے تو یہ site of action سے drug move کر کے پریفری کی طرف چلے جاتے ہیں تو اسی لئے ہم ساتھ میں epinephrine دیتے ہیں epinephrine کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ alpha-1 receptor کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں اور ویزو کا نسٹرکشن کاز کرتی ہیں تو جب ویزو کا نسٹرکشن کاز کرتی ہیں تو یہ جو drug ہے local anesthetic جو ہم نے دیا ہوا ہے اس کا جو ویزو ڈائیلیشن effect ہے یہ پریفریر موجود ہے تو اسی لئے side of action پہ یہ drug زیادہ وقت کے لئے رہ جاتی ہیں تو اس کا جو duration of action ہے وہ بھی increase ہو جاتی ہیں اور اس کی absorption اور اس کی diffusion decrease ہوتی ہیں اس کی وجہ سے systemic toxicity جو ہے کہ بہت دیو ڈائیلیشن کی وجہ سے hypertension وہ بھی کم ہو جاتی ہیں اور ساتھ میں duration of action بھی increase ہو جاتی ہیں topical anesthetics کچھ ایسے ہیں local anesthetics میں topical anesthetics کے انہیں skin کے اوپر جو ہے وہ use کیا جاتا ہے topical roots سے skin سے they are applied directly to the skin اور mucous membrane ان کو directly skin پہ یا پھر mucous membrane پہ apply کیا جاتا ہے benzocaine is major drug in this group اور اس group میں topical anesthetic ہے اس group میں benzocaine سب سے major drug ہے اب یہ آپ نے یاد رکھیں ہے یہ specific چیز ہے اس سے مزی کیوز بن سکتی ہے کہ topical anesthetics میں کون درکھ جو ہے وہ major رکھ ہے تو وہ benzocaine ہے lidnocaine and tetracaine can be used topically lidnocaine اور tetracaine بھی topically use ہو سکتے ہیں یہ کسی use ہوتے ہے اگر کوئی کوئی pain ہے کسی بھی minor trauma کی وجہ سے جاہے وہ burn ہو irritation ہو یا ایچنگ ہو اس کی وجہ سے کوئی pain ہے تو اس pain کو relieve کرنے کے لئے ہم یہ drug topically use کرتے ہیں lidnocaine ہو گیا یا tetracaine ہو گیا اور اگر کسی area کوئی ایسی injection ہے جو کہ بہت زیادہ painful ہے جب ہم inject کرتے تو pain محسوس ہوتی ہے تو اس time اس area کو pain کی جو sensitivity ہے اس کو ختم کرنے کے لئے اس area میں numbness کی لئے بھی ہم use کر سکتے ہیں expected adverse effect involved skin irritation and hypersensitivity reaction تو اس کی adverse effect سے اس میں اگر کسی کو hypersensitivity ہو اگر کوئی بہت زیادہ sensitive بندہ ہے اس ڈرگ سے اس کو allergy ہے تو اس میں skin irritation اور hypersensitivity reaction ہو سکتی ہیں اچھے students اب ہم general anesthesia اور local anesthesia دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ compare کریں گے general anesthesia is medically induced state of unconsciousness with loss of protective reflexes general anesthesia ایک medically induced medically means کے pharmacology کے لئے drugs کے through induced کیا ہوا ایک state ہے ایک ایسی state جس میں بندہ unconscious ہوتا ہے اور اس کو جو protective reflexes ہوتے ہیں یہ اس کو feel نہیں ہوتے ان کی loss ہو جاتی ہے اور یہ کب ہوتی ہے جب ایک یا ایک سے زیادہ anesthetic ہیں اس طریقے سے یہ anesthesia دیا جاتا ہے essential components of general anesthesia کچھ essential components ہیں جنرل anesthesia کی وہ کون کون سے ہیں cardinal features اس میں ہیں so cardinal features آپ نے یاد رکھ نہیں ہے اس سے ہم سے use بن سکتی ہے کون کون سے which of the following are cardinal features of general anesthesia تو ان میں loss of all sensation جنرل anesthesia میں تمام کی تمام sensation کی loss ہو جاتی ہے sleep and amnesia بندہ sleep میں چلا جاتا ہے بندے کو amnesia ہوتا ہے relax ہوتے ہیں abolition of reflexes ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے somatic اور autonomic دونوں reflexes ختم ہو جاتے ہیں جنرل anesthesia کی ان کیا چاہتا ہے ایک trade of anesthesia means general anesthesia کے دوران ہم کیا چاہتے ہیں اس کی trade کیا ہے تو trade یہ ہے کہ deep level of unconsciousness anesthetist چاہتا ہے اس کے علاوہ analgesia چاہتا ہے اس کے علاوہ muscle relaxation چاہتا ہے تو یہ تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو MCQs بن سکتی ہے کہ which of the following are the need for anesthetist option one ہوگا need for administering anesthesia option one ہوگا deep level of unconsciousness need of analgesia need for muscle relaxation and d ہوگا ala فباؤ تو آپ نے ala فباؤ چوز کرنی ہے advantage of general anesthesia دیکھ کے فائدے کیا ہے جنرل anesthesia کے reduced intra operative patient awareness and recall اس سے کیا ہوتا ہے کہ surgery کے دوران patient کو کوئی awareness نہیں ہوتی اس کو کوئی اگاہی نہیں ہوتی اور وہ اس کو ریکال نہیں کر سکتا کہ surgery کے دوران کیا ہوا تھا یہ اس کو یاد نہیں رہتی کیونکہ جنرل anesthesia کی وجہ سے amnesia کاز ہوتا ہے short term of memory loss ہو جاتی ہے اور کیا کرتی ہیں اور جنرل anesthesia muscle relaxation پروائیٹ کرتی ہیں پروائیٹ کرتی ہیں ساتھ میں جنرل anesthesia کے دوران air وے پہ بریتنگ پہ اور سرکولیشن پہ کنٹرول ہوتی ہے کمپلیٹ کنٹرول اس کو فیسیلیٹیٹ کی گئی ہوتی ہے can be used in case of sensitivity to local anesthetic agent اگر کسی local anesthetic agent کے through sensitivity کاز ہو رہا ہے تو اس time use کر سکتے ہیں can be administered اور ساتھ میں اس کی cost بھی زیادہ ہوتی ہیں جنرل anesthesia سے جو لوگ گزرتے ہیں تو ان کی payment زیادہ ہوتی ہیں as compared to local anesthesia require some degree of pre-operative patient preparation اور اس میں جنرل anesthesia سے پہلے pre-operative preparation کی preparation کی جاتی ہے جو کہ local anesthesia میں اتنا معنی نہیں رکھتا can induce physiological fluctuation there require active intervention اس کی وجہ سے جو ہماری normal physiology ہے اس میں مختلف قسم کے fluctuation آتے ہیں اتار چھڑاؤ آتے ہیں اور ان اتار چھڑاؤ کو صحیح time پہ intervention کرنا اور ان کو ٹھیک کرنا چاہیے ہوتا ہے اگر ان fluctuation کو ایسے ہی چھوٹ دیا جائے تو یہ ڈیت کاس کر سکتی ہیں پار اگزامپل blood pressure پروپوفال ہے اس کی وجہ سے ویزو ڈیلیشن اور ویزو ڈیلیشن کی وجہ سے ہائپوٹنشن تو پھر کیا ہوتا ہے اس ہائپوٹنشن کو ٹریٹ کرنے کے لئے اگر blood pressure بہت زیدہ نیز چلا جاتا ہے تو ایٹروپین کی انجیکشن لگا دی جاتی ہے اگر یہ ایکٹیو انٹرونشن نہ کیا گیا تو پھر کیا ہوگا تو پھر پیشن ہائپوٹنشن کی وجہ سے ڈیلیشن میں جا سکتا ہے موسیقی 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 اس کے علاوے لکھا ہے کہ ملگنن ہائپر ترمیہ اور مہ بھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جنرللستیزیاں میں کبھی کبھار ملگنن ہائپر ترمیہ بھی ہو جاتی ہے تو یہ بھی اس کی ریزرونٹ ہے جو ہے کیونکہ ملینر ہائپر ترمیہ کی وجہ سے پھر مختلف قسم کے کمپلیکس جو کنڈیشن ہے بڑی میں وہ ارائز ہو سکتی ہیں اب دیکھیں سٹوڈنٹس نرسز کی کیا رول ہوتی ہیں یعنی آپ لوگوں کی کیا رول ہوتی ہیں جنرل نیستیزیا کے دوران تو لکھا ہے آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہوگی اسیسمنٹ میں آپ نے پریسکرپشن، نون پریسکرپشن اور اینی آردر ڈرک ہسٹری آپ نے دیکھنی ہوگی کون سے ڈرک پریسکرپشن کیے گئے ہیں پیشن کے لئے کون سے نون پریسکرپشن وہ چیزیں آپ نے دیکھنے ہے اس کے لئے کوئی ایسا ڈرک تو پیشن نہیں یوز کر رہا کہ وہ پریسکرپشن میں نہیں ہے یا دوسرے جو ڈرک ہسٹری ہیں کہ پیشن آج سے کچھ دن پہلے یعنی سات دن پہلے یا ابھی ریسنٹلی کون کون سے ڈرک یوز کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پیشن اسپرین کے یا کوئی ایسا ڈرک جو بلٹ تینرز ہے وہ یوز کر رہا ہو تو اس دوران سیجری کے دوران ڈیڑن کی بہت زیادہ چانسز ہوتی ہے تو اسی لئے ان چیزوں کا ہسٹری لینا اور پتہ لگانا بہت ضروری ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری میں شامل ہے اور آپ لوگوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ اس سے پیشن کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے الیرجیز کا پہنچتے ہیں الیرجیز کے لئے ایسس کرتے ہیں ٹیسک دوز دے دیتے ہیں مختلف قسم کے ڈرگز کی جن میں بہت زیادہ رسک ہوتا ہے الیرجی کا اوڈر رس فیکٹر میں سموکنگ کا پوچھتے ہیں اوبیسٹی آپ دیکھتے ہیں الکوہلیزم کا پوچھتے ہیں کارڈیو وسکولیر رینر یا رسپاریٹری ڈیزیز کوئی تو نہیں ہے ان کا پتہ لگاتے ہیں وائٹل سائن اور لیبارٹری ڈیٹا آپ چک کرتے ہیں اس کے علاوہ انٹرونشنز کیا ہوں گی یعنی انٹرونشن آپ کیا کریں گے تو ایکسپلین پری اوپریٹیو اینڈ پرو پوسٹ اوپریٹیو ریکاوری آپ پیشنٹ کو پری اوپریٹیو اور پوسٹ اوپریٹیو یعنی سرجری کے بعد ریکاوری کے بارے میں پیشنٹ کو بتائیں گے اور پری اوپریٹیو جو کیر آپ پروائیٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے پوسٹ اوپریٹیو ریکوارمنٹ ایرلی ایمبولیشن ڈیپ بریتنگ کافنگ لیک ایکسرسائز فلویڈ بیلنس اینڈ ہورین آرپوٹ یعنی پوسٹ اپریٹیو جو کیر ہے اس میں سب سے پہلے آپ ایمبولیشن کریں گے پیشنگ کو تھوڑا چلائیں گے اس کو تھوڑا جو ہے وہ تھوڑا بہت اس کو چلائیں گے آگے پھرائیں گے ڈیپ بریتنگ کروائیں گے کافنگ کروائیں گے لیک ایکسرسائز کروائیں گے ساتھ میں فلویڈ بیلنس اور آرپوٹ کو دیکھیں گے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کیونکہ ان سب چیزوں کو اگر پیشن صحیح طریقے سے کر پاتا ہے تب چاہ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حالت جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے سرجری کے بعد وائٹل سائن آپ نے دیکھیں ہوں گے رسپونس ٹو پین میڈیکیشن اور پین میڈیکیشن آپ دے رہے ہو تو اس سے پیشن ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں اور اگر ٹھیک ہو رہا ہے تو کس حد تک ٹھیک ہو رہا ہے یہ چیزیں آپ پتہ لگائیں گے اب ہیں لوکل انیستیزیا لوکل انیستیزیا اس ریورسیبل لوس آف سنسیشن ان ایڈیفائن ایریا آف ای بوڈی اس ایچیو بائی ٹوپیکل اپلیکیشن آر انجیکشن آف ایجن دیڈ بلوک دی جنریشن ان جرنی آف نرف ایمپلس ان ٹیشو لوکل انیستیزیا میں ہم ریورسیبلی سنسیشن کو بوڈی کے کسی خاص ایریا میں بلوک کرتے ہیں یا تو ہم ٹوپیکلی ایڈمنسٹر کرتے ہیں اسکن پہ یا ہم انجیکشن کے تھوہ یہ ایجنٹ بوڈی کے اندر پہنچا دے دے ہیں اور اس سے ہم کیا کرتے ہیں بوڈی کے جس ایریا پہ ہم نے پروسیجر کرنا ہے اس ایریا پہ ہم انجیکٹ کرتے ہیں اس کے اس انجیکشن یا اس ٹوپیکل اپلیکیشن کے بعد جو ایمپلس کی جنریشن ہے اور ان کی جو جرنی ہے ان کی جو پروپگیشن ہے وہ رک جاتی ہے اس ٹیشو میں جو سنسیشن ہو رہی ہے اس کو وہ لے کے آگے برین تک نہیں پہنچ سکتی میتھارڈ آف ایڈمنسٹریشن آپ دیکھیں کہ لوکل انیستیزیا کو ایڈمنسٹر کرنے کے میتھارڈ سب سے پہلا ہے سرفیز انیستیزیا بائی ڈائریکٹ اپلیکیشن فارسکن ایڈ میوکس میمبرین یعنی اکر آپ اسکن پہ ڈائریکٹ اپلائی کر رہے ہو یا میوکس میمبرین پہ ڈائریکٹ اپلائی کر رہے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے سرفیز لوکل انیستیزیا انفیلٹریشن لوکل انیستیزیا یا پھر انفیلٹریشن انیستیزیا بائی سب کیوٹینیس انجیکشن ٹو ریج فائن نرف برانچز ان سنسری نرف ٹرمینلز آپ سب کیوٹینیس لی یہ ڈرگ ایڈمنسٹر کرتے ہو تاکہ آپ جو فائن نرف برانچز ہیں وہ ان تک پونچ سکو اور سنسری نرف ٹرمینل کو بلوک کر سکو تو اسی تھی سب کیوٹینیس آپ انجیکشن لگاتے تھے ہوں جسے انفیلٹریشن انیستیزیا کہتے ہیں نرف بلوک انیستیزیا ہے بائی انجیکشن کلوز ٹو اپروپریئیٹ نرف ٹرنگ بریکیل پلیزز ٹو پروڈیوس ای لاؤس آف سنسیشن پریفرلی اگر آپ کسی خاص پریفرلی کسی ایریا پہ کام کر رہے ہو فار ایزامپل اگر آرم پہ کوئی کام ہے تو پھر جو نرف ٹرنگ ہے جسے بریکیل پلیزز جو ہے وہ آگے اس کے ایمپلسز سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس ایریا میں آپ نرف کو خاص نرف کو ٹارگٹ کر کے اس کو بلوک کرتے ہوں تو اسے کہا جاتا ہے نرف بلوک انیستیزیا اس کے بعد ہے اپیڈیوریل انیستیزیا اپیڈیوریل انیستیزیا میں لکھا ہوا ہے یہ جو لوک انیستیزیا ہے اپیڈیوریل انیستیزیا یہ اپیڈیوریل سپیس پہ لگایا جاتا ہے دیورا اور جو بونی سپائنل کینال ہے اس کے درمیان یعنی جو سب دیوریل سپیس ہے اس پہ لگایا جاتا ہے جس میں فیڈ بھی ہوتے ہیں اور کنیکٹیو ٹیشو بھی ہوتے ہیں تو یہ سیکرل ہیٹس میں بھی ایڈمنسٹر کیا جا سکتا ہے سیکرل ہیٹس یہ ایک لوکیشن ہوتی ہے سیکرم میں تو اس کی پکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ کمیونٹی میں شیئر کروں گی کمیونٹی میں آپ چک کر لیجئے گا تو وہاں پہ سیکرل ہیٹس پہ جو انیستیزیا لگایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کاؤڈل انیستیزیا لنبر ریجن میں اور سب انیستیزیا لگائی جاتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے سپائنل انیستیزیا سٹوڈنس یہاں پہ میں آپ لوگوں کو سپائنل اپیڈوریل اور لوکل انیستیزیا ان کو ایک پر ایکسپلین کر لوں یہ کنسپٹ آپ نے نہیں بولنا ہے یہ ان میں فرق کرنا تھوڑا کنفیوزنگ ہے یہ سارے جتنے بھی ہیں اپیڈوریل ہیں سپائنل ہیں کاؤڈل ہیں یہ سب جو انیستیزیا ہے یہ ٹائپ ہیں لوکل انیستیزیا کے اور ان میں اگر ہم اپیڈوریل اور سپائنل انیستیزیا میں اگر فرق کرنا چاہتے ہیں تو ان میں میجر فرق یہی ہے کہ جو اپیڈوریل انیستیزیا ہوتا ہے یہ سب جوڈوریل سپیس پہ ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے اور سپائنل انیستیزیا سب ارکنویڈل سپیس پہ ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے دوسری اس میں دیفرنس یہ ہے کہ ان کے انڈیکیشن میں جب بھی ہم سپائنل انیستیزیا ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو اس کا جو واحد مقصد ہوتا ہے وہ انیستیزیا پروائیڈ کرنا ہوتا ہے انیستیزیا پروائیڈ کرنے کے لئے اور یہ بہت زیادہ کاملی یوزٹ پروسیجر ہے سپائنل انیستیزیا اور جو ایپیڈیوریل انیستیزیا ہے یہ انیستیزیا پروائیڈ کرنے کے لئے بھی یوز ہوتا ہے لیکن اتنا کاملی نہیں یوز ہوتا یہ زیادہ تر کاملی انیلجیزیا پروائیڈ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں سٹوڈنس کے وہ بہت زیادہ نیوروپیتی ان کو نیوروپیتک پین ہوتی ہے نیوروپیتی کی وجہ سے پین ہوتی ہے جس پہ کوئی کسی بھی انیلجیسک خاص کر کے یہ جو اتنے پورٹنڈ انیلجیسک ہیں اوپیوئیڈ انیلجیسک ان کا بھی بس نہیں چلتا وہ بھی جو ہے ان سے بھی وہ پین ٹھیک نہیں ہوتا تو اس ٹائم یہ لوکل جو انیستیٹکس ہے یہ ایپیڈیوریل انیستیزیا کے تھو ان میں ایڈمنسٹر کیے جاتے ہیں اور اس میں ایک کینولا لگا لیتے ہیں اور اس کینولا کے تھو کانٹینیولی یہاں پہ سمال ایمانڈ میں لوکل انیستیٹک جو ہے وہ ایڈمنسٹر کیے جاتے ہیں کانٹینیولی تاکہ وہ پیشنٹ اس خطرناک قسم کا جو پین ہے اس سے کچھ حد تک اس کو ریلیو ہو سکے تو ایپیڈیوریل انیستیزیا کا جو کامنلی مقصد ہے وہ انیلجیزیا ہے اس کمپیرڈ ٹو انیستیزیا اور سپائنل کا زیادہ تر انیستیزیا ہے اس کمپیرڈ ٹو انیلجیزیا انیلجیزیا کے لئے یہ یوز نہیں ہوتا سپائنل اور اب بات رہی کاؤڈل کی تو کاؤڈل انیستیزیا ٹائپ ہے ایپیڈیوریل انیستیزیا کی اور جب ہم ایپیڈیوریل انیستیزیا سیکرل ہائٹس پہ لگا دیتے ہیں تو یہ کاؤڈل ایریا کہلاتا ہے سیکرل ہائٹس کو کاؤڈل ایریا کہتے ہیں تو کاؤڈل ایریا پہ لگانے کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں کاؤڈل انیستیزیا ایڈوانٹیجز آف لوکل انیستیزیا دیورنگ لوکل انیستیزیا پیشن ریمین کانشیس یعنی لوکل انیستیزیا کے دوران پیشن کانشیس ہوتا ہے وہ بے ہوش نہیں ہوتا پیشن مینٹین اون ایر وے اپنے ایر وے کو خود مینٹین کر سکتا ہے ایسپائریشن آف گیسٹرک کانٹین انلائکلی تو وہ اگر انکانشیس ہے تو پھر اس کو ایسپائریشن کی کوئی وہ نہیں ہوتی خطرہ نہیں ہوتا ایسپائریشن ہونے کی اس کی ریکاوری بھی سموت ہوتی ہے اور اس میں اتنا زیادہ اسکل فل نرس نہیں چاہیے ہوتا ہے جتنا کہ اسکل فل نرس جنرل انیستیزیا کے لئے چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پہ لوکل انیستیزیا میں نرس کی ریسپونسیبیلیٹی بھی اتنی نہیں ہوتی جتنا جنرل انیستیزیا کے لئے ہوتا ہے چوتھا اس کا پانچ میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پوسٹ آپیریٹیو انیستیزیا پروائیٹ کرتا ہے اور سرجیکل اسٹریس میں اتنی نہیں ہوتی کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ بڑا نشہ دیا جا رہا ہے وہ چوٹا تو بڑا نشہ جنرل انیستیزیا کے لئے ہم یوز کرتے ہیں اور چوٹا یہ لوکل انیستیزیا کے لئے تو ہم جب کہتے ہیں بڑا نشہ دیا جا رہا ہے تو پیشنٹ پروسیجر پریشان ہو جاتا ہے اس کو انزائیٹی ہوتی ہے تو یہاں پہ لوکل انیستیزیا کا جب ہم کہتے ہیں تو پیشنٹ کو انزائیٹی نہیں ہوتی اسٹرس لیویل اس کی کم ہوتی ہے اور پیشنٹ کو ہم ایرلیئر ڈسچارج کر سکتے ہیں اور پیشنٹ پروسیجر کے لئے ہم لوکل انیستیزیا کرتے ہیں ایکسپینسز بھی اس میں کم ہیں اس کمپیرڈ ٹو جنرل انیستیزیا ڈسیڈونٹیج کیا ہیں یعنی اس کے سائیڈ ایفکٹس کیا ہیں لوکل انیستیزیا کے تو بہت الیرگیز ہوتی ہیں لیکن بہت ریئر ہے اتنی زیادہ نہیں ہوتی بروزز یہ سکن پر مختلف قصف کی زہم بن جاتے ہیں الیرگی کی وجہ سے لیکن جن لوگوں کو ہیپر سنسیٹیوٹی ہوتی ہیں ٹیمپوری ٹنگلنگ سنسیشن اور برننگ ان ایریا ٹیمپوری ٹنگلنگ سنسیشن ان کو ہوتی ہیں یا اس ایریا میں جس ایریا آپ انزرٹ کر رہے ہیں انجیکشن تو اس میں برننگ ہوتی ہیں نرسنگ رول کیا ہے آپ لوگ کے لئے انیستیزیا میں تو لکھا ہے کہ ایسیس فارمیشن گاؤجن اینڈ کانٹر اینڈیکیشن یعنی جو ڈرگ الیرگیز ہیں ہیپیٹیک اور رینل ایمپیٹمنٹ ہیں تو اس ٹائم کانٹر اینڈیکیٹیڈ ہے کیونکہ لیور میں ان کی میٹابولیزم اور رینل کے تھوئے ان کی ایکسکریشن ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اس ٹائم تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے کہ تاکہ کوئی انوانٹڈ کمپلیکیشن نہ بنے انسپیف سائٹ فار لوکل انیستیٹک اپلیکیشن تو انشور انٹیگریٹی آف تے سکن اینڈ پریوینڈ ان ایڈوورٹنٹ سسٹیمک ایبزورپشن آف تے ڈرگ یعنی آپ نے سائٹ آف لوکل انیستیزیا سائی طریقے سے انسپیکٹ کرنی ہے تاکہ اس میں اس سکن کی انٹیگریٹی کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کی ان ایڈوورٹنٹ سسٹیمک ایبزورپشن نہ ہو اس ڈرگ کی ان ایڈوورٹنگ مینز کے نہ چاہتے ہوئے انٹینشنلی کوئی آپ کسی جگہ پہ یہ ڈرگ جو ہے وہ نہ چھوڑ دے اس سکن کی انٹیگریٹی مینز کے جس ایریا پہ آپ لوکل انیستیزیا لگا رہے ہو تو اس ایریا پہ وہ انٹیکٹ ہونا چاہیے اس میں کوئی زہم وغیرہ نہیں ہونے چاہیے کہ ان کے درو وہ ڈرگ جو ہے ادھر ادھر سکن میں پھیل رہا ہے اب یہاں پہ جو اپیدوریل انیستیزیا ہے اور اسپائنل انیستیزیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہائپوٹنشن اور ہیڈ ایک جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے ہائپوٹنشن تو اس لیے کیونکہ لوکل انیستیزیا کے جتنے بھی ڈرگ سے وہ ویزوڈائلیشن کاز کرتی ہے اور ہیڈ ایک اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پہ جب پرک کرتے ہیں اپیدوریل سپیس پہ یا سب ارکنوئیڈ سپیس پہ تو یہاں پہ جو اسپائنل فلویڈ ہوتا ہے اس کی اس پرک کرنے کی وجہ سے لیکیج ہو جاتی ہے تو اگر اس سپائنل فلویڈ کی لیکیج ہو رہی ہے تو اس لیکیج کی وجہ سے یعنی وہ ایک فکس کنسنٹریشن ہوتی ہے سپائنل فلویڈ کی تو جب اس کی کنسنٹریشن میں کمی آ جاتی ہے تو ہیڈ ایک اس کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے تو اسی لیے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ پیشنٹ کو سہی طریقے سے ہائیڈریٹ رکھنا چاہیے اس کو لائنگ ڈاؤن پوزیشن پہ رکھنا چاہیے بارہ گھنٹے تک آفٹر انیستیزیا تاکہ اس کی یہاں سے کوئی سپائنل لیکیج سپائنل فلویڈ کی لیکیج نہ ہو اور وہ ہائیپوولیمیا میں اور سپائنل سپائنل فلویڈ کی کنسنٹریشن میں کمی کی وجہ سے اس کو ہڈیک نہ ہو تو ایک بات یہ بھی ہے کہ تو کہتے ہیں نا کہ جتنا زیادہ جو اتنے سکلفل لوگ نہیں ہوتے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں انیستیزیا والے جو فرس ٹائم وہ پرکٹیس کرتے ہیں تو اس ٹائم ان سے پرک بہت زیادہ ہوتا ہے تو جتنا زیادہ پرک ہوگا اتنا زیادہ سپائنل فلویڈ کے لیکیج کی چانسز ہیں اور اتنا زیادہ ہیڈیک کی چانسز ہیں پروائیٹ سکن کیر ٹو سائیڈ آف ایڈمنسٹریشن ٹو ریڈیوز رسک آف سکن بریکڈاؤن یعنی جو سائیڈ آف ایڈمنسٹریشن اس کو آپ کیر پروائیٹ کریں گے تاکہ بریکڈاؤن کی رسک نہ ہو اس میں پروائیٹ سیفٹی میجرز سیفٹی میجرز آپ پروائیٹ کریں گے جس میں ایک ایڈیوکریٹ لائٹننگ ہو سائیڈ ریلز جو ہے وہ ریزٹ ہو تاکہ انجری نہ ہو پیشن کو اچھے سرنز یہ اس کے ریفرنس ہے تو یہ جو آپ لوگوں کا یونیٹ ٹو ہے ڈرگز ایفیکٹنگ نرویس سسٹم اس کا لیکچر ون تھا انیستیٹک ڈرگز یہ کمپلیٹ ہو چکا اس میں اگر آپ لوگوں کا کوئی کوئی کنفیوجن ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا کوئی کنفیوجن ڈال لیں میں نیکس ویڈیو لیکچر میں لیکچر ٹو سٹارٹ کروں گی تو آپ لوگوں کے کنفیوجن کا آنسر کروں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ